قوم کے لیے خوشخبری آئیم ایف نے پاکستان کے لیے سات رب ڈالرز کی منظوری دے دی نئے قرض پروگرام کے لیے آئیم ایف کی نو بڑی شرائط پوری آٹھ پر عمل درامت جاری آئیم ایف کی دوست و مالک سے قرض رول آور کی یقین دہانی کی شرط پوری بیرونی مالیاتی گیپ پورا کرنے کی یقین دہانی کی شرط پر بھی عمل درامت تبنائی شعبے میں اصلاحات کی شرط پر بھی عمل جاری وجلی اور گیس کے قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا اب آئیم ایف پروگرام کے حصول میں مزید کوئی رکاوٹ نہیں وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا کہنا ہے کہ پالیسی ریٹ کم سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے حکومتی اقتماد سے مہگائی اور شرح سود میں بھی کمی ہوئی ہنجاب کے اندر ایک قانون ہے قانون کی عمل درامت ہے قانون کی پاسداری ہے ہنجاب کی سرحد میں آگے اگر قانون توڑو گے تو مو توڑ جواب ملے گا پڑھ کے لگانے والوں میں سے ہوں تو میں کہوں میں فلاں صوبے میں جا کے جلسہ کرنے لگی ہوں اور میں فلاں صوبے میں جا کے گھراؤ جلاو کرنے لگی ہوں یہ تو بہت آسان کامیں کروں اور گالی نکالنی ہے جب مو کھلے اس میں سے غلازت کے دھیر آپ کہنا شروع کر دیں پنجاب میں آ کر قانون توڑیں گے تو مو توڑ جواب ملے گا پنجاب کے عوام کو دشتگرد بنانے چلے ہو یہ مریم نواز نہیں ہونے دے گی وزیراعلا پنجاب کی نام لیے بغیر وزیراعلا خبر پختونخواہ پر تنقید فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا مجھ پر جملے کستے ہو زومانی جملے بولتے ہو وزیراعلا اس طرح کے جملے بولے تو وہ قوم کو کیا درست دے رہا ہے وزیراعلا دوسرے صوبے پر حملہ آور ہو لشکر لے کر آ جائیں خود اسلحہ لے رائیں اور گاڑی کے شیشے توڑ دیں تو عوام کو کیا درست دے رہے ہیں پنجاب قائدے اور قانون کے تہہ چلتا ہے پنجاب چھے بجے نہیں بند ہوتا جہاں دشتگردی کا راج ہو لوگوں کو دو ماہ کا بجلی میں ریلیف دیا تو تمہیں مرچے لگنا شروع ہو گئی نو مائی مقدمات میں جو نوجوان اندر ہیں ان کا کوئی پرسانی حال نہیں بڑھ کے لگانے والوں میں سہوں تو کہوں فلاہ صبح میں جلسہ کروں گی جب مو کھلے تو دوسروں کے لیے غلازت نکلے آپ کی پوری توجہ ہے کس طرح مخالف پر حملہ آور ہونا ہے خدمت کی تڑپ چاہیے کوشش ہے آپ کے لیے کچھ کر جاؤں نہیں معلوم کب تک ہوں حکومات اور اقتدار آنی جانی چیز گمدم نہیں خریدی پورے پنجاب میں روٹی پچیس روپے سے بارہ سے تیرہ روپے پر آئی مریم نواز تیاری پکڑیں علی امین گھنڈاپور پھر پنجاب آ رہے ہیں مریم نواز کی تنقید پر خیبر پختنخواہ حکومت کا رد عمل بیرسٹر سیپ نے کہا پنجاب میں جلسے جلوس اگر دہشت گردی ہے تو یہ دہشت گردی ہم کرتے رہیں گے مارڈر ٹاؤن کے مجرمان کو کوئی حق نہیں دوسروں کو دہشت گرد کہیں مریم نواز کی تقریر علی امین کے ذکر کے علاوہ نامکمل ہوتی ہے علی امین گھنڈاپور کو جالی مقدمات کی کوئی پرواہ نہیں فستائیت کے ریکارڈ نون لیگ توڑ رہی ہے اور دہشت گرد ہمیں کہتے ہیں مریم نواز سے کچھے کے ڈاکو نہیں سنبھل رہے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پوری کر دی موشی اشاریہ بہتر ہو رہے ہیں وزیراعظم شباز شریف کہتے ہیں آئی ایم ایف سے معایدے پر سعودی عرب چین اور متحدہ عرب امارات نے اہم کردار ادا کیا ہماری حکومت تینداروں اور اتحادیوں کے اجتماعی کاوشوں سے موشی چیلنجز کو قبول کیا دن رات کوششوں سے موشی اشاریوں میں بددریچ کمی آ رہی ہے نون فائلر نہ جائدات دے سکے گا نہ ہی گاڑی بین الاقوامی سفر کر پائے گا نہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت ہوگی حکومت نے تنخوادار طبقے پر زمین مزید تنگ کرنے کی تیاری پکڑ لی سٹیٹ بینک سے مل کر ٹیکس نہ دینے والوں کی نگرانی کی جائے گی حج عمرہ زیارات اور دیگر مذہبی سفر پابندیوں میں شامل نہیں ہوں گے پابندیوں کو آڈینیس کے ذریعے نافذ کیے جانے کا امکان ٹیکس نہ دہندگان پر پندرہ پابندیاں لگانے کا فیصلہ ابتدائی طور پر پانچ پابندیاں لگائی جائیں گی ایشیائی ترکیاتی بینک کی پاکستان کی موشی ترقی میں بہتری مہنگائی میں مزید کمی کی پیشکوئی ایڈی پی نے پاکستانی محشد بارے ریپورٹ جاری کر دی مالی سال دوہزار چوبیس میں پاکستان کی موشی ترقی دو اشاریہ چار دوہزار پچیس میں جی ڈی پی کی شرعہ دو اشاریہ آٹھ فیصد تک ہونے کا امکان بینک کے مطابق موشی ترقی اسلاحاتی ایجنڈے کے تسلسل سے مشروط حکومتی اخراجات میں کمی نیجی شعبے کو فروغ دینا بھی شرط ہوگی مہنگائی میں کمی اور دیگر مصبت اشاریوں سے شرعہ سود میں کمی ہوئی منظم شرعہ سود ایکسچینج ریٹ میں استحقام سے مہنگائی مزید کام ہونے کا امکان پاکستان کو تحال کرزوں پاس سود کی ادائیوں کے لیے پیمنٹس کا مسئلہ رہے گا وزاتی حکمنامے پر ریجسٹرار سپریم کورٹ نے ریپورٹ چیف جسٹس کو بجبا دی ذرائع کے مطابق ریجسٹرار سپریم کورٹ نے جواب میں کہا الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کی درخواستوں پر کوئی کاؤز لسٹ جاری نہیں ہوئی سپریم کورٹ کے کسی کمرے عدالت میں ان درخواستوں پر سمات نہیں ہوئی ججز کے کسی چیمبر میں بھی ان درخواستوں پر بیٹھنے بارے معلومات نہیں ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے سے پہلے فائل ریجسٹرار آفس کو نہیں بھیجوائی گئی چیف جسٹس قاضی پائزیسہ نے چودہ ستمبر کے ڈیپورٹی ریجسٹرار کے نوٹ پر وضاحت مانگی تھی چیف جسٹس نے ریجسٹرار سے سوال کیا تھا الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی متفرق درخواستیں کب داخل کی گئیں ججز کمیٹی کے سامنے درخواستیں کیوں پیش کی گئیں ترخواستیں سمات کے لیے کب مقرر ہوئی اور اس بارے کاؤس لسٹ کیوں جاری نہ ہوئی لاہور ہائی کورٹ کا پریکٹس اینڈ پوسیجر آرڈیننس دوہزار چوبیس کے خلاف دائر آئینی درخواست پر فیصلہ جاری فیصلے میں کہا گیا سپریم کورٹ رولز انیس سو اسی سپریم کورٹ کے معاملات پر کیسز کی سمات چلاتے ہیں آئندہ سمات پر مدائی وکیل اٹونی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب معاونت کریں دورانے سمات چیف جسٹس نے استفسار کیا گراؤنچ بتائیں آرڈیننس کیوں غیر قانونی ہے وکیل نے جواب دیا کوئی ایمیڈنسی صورتحال نہیں اسمبلی بھی موجود تھی مگر اس کے باوجود آرڈیننس لایا گیا آرڈیننس آنے کے بعد نئی کمیٹی تشکیل دی گئی وفاقی حکومت کے وکیل نے پریکٹس اور پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواست پر اعتراض اٹھا دیا موقف اپنایا آرڈیننس سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکا سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ بھی محفوظ کر رکھا ہے یہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہو سکتی ہے سمات کرنے کا لاہور ہائی کورٹ کا دائر اختیار نہیں عدالت درخواست مسترد کرے الیکشن میں ڈالے گئے بیلٹ پیپرز ہی انتخابی تناظر میں بنیادی شواہد ہوتے ہیں دوبارہ گنتی کی صورت میں قوام پینتالیس اور سنتالیس کو حتمی نہیں کہا جا سکتا سپریم کورٹ کا پی بی چودہ نصیر آباد میں ووٹو کی دوبارہ گنتی کا تحریری فیصلہ چیف جسٹس قاضی پائزیسہ کے چار صفات پر مشتمل جاری کردہ فیصلے میں کہا گیا ریزائیڈنگ اپسر ہر پولنگ سٹیشن کے ووٹ گن کر فارم پینتالیس تیار کرتا ہے دوبارہ گنتی کی درخواست منظور ہو تو تمام امیدواروں کی موجودکی میں دوبارہ گنتی ہوتی ہے عدالت کے سامنے انتخابی تھیلوں کی سیل ٹوٹنے کا کیس نہیں کاسٹ کیے گئے بیلٹ پیپرز ہی اصل نتائج کا تعایون کرتے ہیں جب تک دوبارہ گنتی کا آرڈر نہیں آتا فارم پینتالیس اور سنتالیس کو درست تصور کیا جاتا ہے امریکی سفیر کے بعد چینی سفیر کی بھی نواز شیف سے ملاقات نواز شیف نے کہا چین ہمارا قابل اعتماد دوست عظیم قوم سے تعلقات پر فخر مریم نواز پنجاب کے عوام کے لئے بہت سے فلائی منصوبوں کی قیادت کر رہی ہیں پنجاب انفرسٹرکچر اور ٹیکنالوجی میں چین کے تعاون کا خیر مقدم کرے گا مریم نواز نے کہا چین کے ساتھ مل کر موشی موجزے کر سکتے ہیں وزیرالہ کی چینی سرمایہ کاروں کو مرات کے لئے چانیز اکنامک زونز کے قیام کی تجویز کہا چین کی قیامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں پاکستان غربت میں کمی کے لئے چینی موڈل سے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے چینی سفیر نے کہا چین بھی پاکستان سے دوستی کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے مولانا فضل الرحمن سے قربتیں تحریک انصاف دھڑے بندی کا شکار پی ٹی آئی کا ایک گروپ مولانا فضل الرحمن کے ساتھ بہتر تعلقات پر نالا مولانا سے تعلقات کی بہتری پر خیبر پختنخواہ میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک متاثر ہونے کا خدشہ نالا گروپ کی رائے علی امین گنڈاپورا اور شبلی فراز سمیت متعدد رہنما جی ایو آئی فی سے سیاسی شراکتداری پر ناخوش محمود خان چکزئی کے حامی بھی مولانا فضل الرحمن کو لیڈ رول دینے پر پی ٹی آئی قیادت سے خائب اسد قیسر کی مفامتی پالیسی سے غیر مطمئن علی امین گنڈاپور کا اسد قیسر اور دیگر کو فضل الرحمن سے تعلقات میں محتاط رہنے کا بشورہ آصف زرداری نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس چلے گا یا نہیں فیصلہ چودہ اکتوبر کو سنایا جائے گا اعتصاب عدالت اس نعباد میں توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس کی سمات جج نے کہا تمام فریقین متفق ہیں یہ کیس اس عدالت کا دارے اختیار نہیں صدر مملکت کے وکیل فاروق ایچ نائٹ نے کہا اس کیس کو واپس چیئرمین نیب کو بھیج دیا جائے عدالت کا ریفرنس پاس رکھنا قانون کے خلاف ورسی عدالت نے فریقین کے دلال مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا پارک لین اور اٹھٹا ووٹر سپلائی ریفرنس پر بھی فیصلہ محفوظ اڑیالہ جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سمات گشرا بی بی کے وکیل کی ادم موجودگی آخری گواہ پر آج پھر جرہ نہ ہوئی نیب پرسکیوٹر نے کہا اسمان گل موجود نہیں تو دیگر وکلاب میں سے کوئی جرہ کر لے اسلامواد ہائی کورٹ سے کیس کی سمات جاری رکھنے کی ڈائریکشن یہ خود دے کر آئے عدالت کا وکلاہ صفائی کو کیس کے آخری گواہ پر جرہ کے چوبیس بواقع دے چکی ہے وکلاہ صفائی کی التباہ کی درخواست مسترد کی جائے سمات ستائیس ستمبر تک ملتبی نواز شریف اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لاہور سے لندن روانہ ہوں گے اس ذرائع کے مطابق نواز شریف تب بھی معاینے کے لیے لندن جا رہے ہیں نواز شریف کی برطانیہ میں نئے نامزد پارٹی عدداروں سے ملاقاب بھی دے آئینی ترمیم پیش ہونے پر نواز شریف کی لندن روانگی میں تاخیر کا امکان الیکشن کمیشن کا مخصوص تشہستوں پر ساتوہ مشابرت اجلاس میں نتیجہ ختم الیکشن کمیشن کا مشابرت کا عمل جاری رکھنے کا فیصلہ اجلاس کل دوبارہ بلائے جانے کا امکان سپریم کورٹ کی اکسریتی فیصلہ دینے والے ججوں نے وضاحتی فیصلے میں کہا تھا بارہ جولائی کے فیصلے میں کوئی اب ہم نہیں مخصوص تشہستیں پی ٹی آئی کو دینے کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کے سنگین نتائج ہوں گے اگر پارلیمنٹ کوئی غلطی کرے تو عدلیہ اصلاح کر دیتی ہے عدلیہ آئین سے متصادم فیصلہ کرے تو کون ٹھیک کرے گا موسیس ججز بھی انسان ہیں ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے نون لی کے سنیٹر عرفان صدیقی کی پریس کانفرنس کہا آئین کہتا ہے ازاد رکن تین دن میں کسی پارٹی میں شامل ہو سکتا ہے جب آئینوں قانون تین دن کا کہتا ہے تو آپ پندرہ دن کہاں سے لے آئے ملکی سب سے بڑی عدالت کو آئین کے تحت ہی کام کرنا ہے جب آپ آئین کے پاس تاری نہ کریں تو ہم کہاں جائیں آئینی ترامیم اشرافیہ کو مضبوط کرنے کے لیے لائی جا رہی ہیں ملک کی ترقی کا راستہ انتشار اور آئینی ترامیم سے ممکن نہیں عوام پاکستان پارٹی کے رہنما شاید خاقان اباسی کہتے ہیں جب تک فوج سیاستدان اور عدلیہ ایک پیچ پر نہیں آتے حالات تبدیل نہیں ہوں گے پی ٹی آئی کی راولپنڈی جلسے کے لیے دائے درخواست کل سماعت کے لیے مقرر لاہور آئی کو راولپنڈی بنچ درخواست پر سماعت کرے گا کمیشنر ڈیبیٹی کمیشنر سی پیو میکمہ داخلہ اور صوبائی حکومت فری درخواست میں کہا گیا پی ٹی آئی اٹھائی ستمبر کو لیاقت باغ یا بھاٹا چوک میں جلسہ کرنا چاہتی ہے جلسے کے انتظامات سیکیورٹی سے متعلق زل انتظامیہ کو بھی آگاہ کیا گیا حکومت ہماری آواز دبانے کے لیے ریاستی مشنری کا استعمال کر رہی ہے پولیس کو جلسے سے قبل کارکنوں اور قیادت کی گرفتاری سے روکا جائے پی ٹی آئی کے منارے پاکستان جلسے کے اجازت کے لیے لاہور آئی کوٹ میں درخواست دائر لاہور آئی کوٹ کے جیسٹس فاروق حیدر کل درخواست پر سماعت کریں گے آئینی ترمیم پر پی پی کا موقف واضح پی پی تمام سٹیک ہورڈرز کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے شازیہ مری کہتی ہے مصاقی جمہوریت بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوا وفاقی آئینی عدالت کا قیام ضروری حکومت اور عدالت کی طرف سے لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا شہید زلفقار علی بھٹو کیس میں انصاف لینے میں پینتالیس سال لگے بلاول بھٹو چاہتے ہیں لوگوں کو جلد انصاف ملے تمام جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا شیطانی ترمیم کے تحت آئین موتل کیا جا رہا ہے علیمہ خان کے اڈیالہ جل کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا حکومتی اقدام پی ٹی آئی کو ختم کرنے اور چوروں کو تحفظ دینے کیا جا رہا ہے کیا کسی نے ترمیم میں ماتحت عدالتوں میں ججز بڑھانے کی بات کی ماتحت عدالتوں میں ججز بڑھانے کا فائدہ عوام کو ہونا تھا یہ مل سے بڑی سازش ہو رہی ہے وقت آ گیا اس پر احتجاج کریں وائس چانسلر کی تائیناتی پر بہت انگلیاں اٹھیں کیا پاکستان میں صرف بیس لوگ ہیں جنہوں نے وائس چانسلر لگنا ہے گورنر پنجاب سنی مہدر کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کہا میرا کوئی مفاد نہیں چاہتا ہوں میرٹ پر تائیناتیاں ہوں آئینی عدالت میں آئین کی تشریح ہونی چاہیے وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر کا گورنر پنجاب کو جواب کہا گورنر نے کیوں چار بابیں مستقل وائس چانسلر لگانے کی بات نہیں کی بطور چانسلر گورنر صاحب نے کیوں یونیورسٹیز کا پرفارمنس آڈٹ نہیں کیا گورنر کو اس پر اعتراض کیوں نہیں کہ ایکٹنگ چارج والے وی سیز کیا کرتے رہے تمام وائس چانسلر کو ان کی سابقہ پرفارمنس مندنظر رکھ کر ہی منتخب کیا جامعات کے نظام کو ہم ٹھیک کریں گے نکل کلچر کو فروغ پنجاب دیتا ہے وزیر تعلیم سید سردار شاہ کا الزام کہا نکل کو روکنے کے لئے دمات کر رہے ہیں ہمیں کہتے ہیں سندھ سب سے پیچھے ہے نوشیرو فیروز پنجاب کے ستر سکولوں سے آگے ہے بورٹس کے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ایم ڈی کیٹ امتحان میں بچوں کی چیخیں نکلی یونیورسٹیز کو خود ٹیسٹ لینا چاہیے نئے اسادزہ کی بھرتیوں کے نتائج چار پانچ سال بعد آئیں گے بہت سارے تعلیمی پروگرام سندھ نے متعارف کروائے ہمارے سسٹم کی خامیہ ہم نے کبھی نہیں چھپائی غلطی کو تسلیم نہیں کریں گے تو آگے نہیں بھر سکتے پینسٹ ہزار اسادزہ کی بھرتیاں میرٹ پر کی کوئی ہمارے اسادزہ کو چیلنج نہیں کر سکتا یونیسکو میں پچاس ممالک میں سے سندھ کی ٹیچر پہلے نمبر پر آئی لاپتہ افراد کی بازیابی کی درخواستوں پر سمات سندھ ہائی کورٹ نے سیکیٹری دفاع سے ملک بھر کے حراستی مراکز میں قید شہریوں کی تفصیلات طلب کر لی جسٹیس نیمو طلاف ہلپورٹو نے ریمارکس میں کہا متعدد جی آئی ٹیز اور ٹاسک پورس کے جلاسوں کے باوجود لاپتہ افراد کو سراغ نہیں لگایا جا سکا سیکیٹری دفاع پیشرف رپورٹ جمع نہ کرانے کی صورت میں ذاتی حلف نامہ جمع کرائیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذاتی حیثیت میں طلاف چار ہفتوں میں پولیس اور دیگر اداروں سے رپورٹس طلاف